اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک سینٹ 24 نیوز میں ہوں آپ کی ہولز شمائلہ خان تھٹا سے ریپورٹ کرے ہیں منحاج پریشی مکلی کے مقامی فاروق جن محمد علی جت دو دو ابراہیم جت براد جت پریس کلپ غلام اللہ میں پریس کانفرنس کی ان کا کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے آیاز واریو پر حملہ ہوا تھا اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جس پر آیاز واریو پر حملہ ہوا اس وقت ہم جت ہاؤس مکلی میں تھے ایک فیصلے میں بیٹھے ہوئے تھے اس فیصلے میں عوامی پریس کلپ تھٹا میں ان کی ٹیم کے ساتھ فیصلے میں موجود تھے اس کے بعد آیاز واریو کی فریاد پر ہمارے اوپر جھوٹے حملے کا کیس داخل کیا گیا تھٹا پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پہ مالی کیا ہمارے گھروں میں داخل ہو کر علی اکبر جت کو گرفتار کر کے لے گئے ہم سندھ ہائی کورٹ جسٹس سیشن کورٹ تھٹا آئی جی سندھ ڈی آئی جی ہیدر آباد اس ایس پی تھٹا سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری نوٹس لیں ہمارے اوپر جھوٹا کیس ختم کیا جا ہمارے ساتھ انصاف کیا جا موسیقی 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 موسیقی